دوستو یہ ہے سیٹڈ کا پیپر جو آپ کے سامنے یہ کھلا یہ ہے سیٹڈ کا پیپر تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو انگریجی کے بارے میں بتانے والا ہوں کی انگریجی میں کس پرکار کے پرشن آتے ہیں اور کتنے نمبر کا کیا ہوتا ہے میں ساری چیز آپ کو دکھانے والا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کی کس پرکار کا پرشن آتا ہے جو انگریجی سبجکٹ لیے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیپر ایجی رہتا ہے بہت ہی آسان پیپر رہتا ہے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں انگریجی کے پیپر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو دکھائیں گے تو دوستو میں ہوں ہیری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیس چینل یعنی کی ملٹی گیانی سٹیسن چینل میرے اس چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو اس پیپر کو دکھاتا ہوں تو دوستو دیکھئے یہ انگریجی کا پیپر اس میں آپ آپ کو میں دکھاؤں گا کی کس پرکار کے پرشن آتے ہیں اور کیا کیا اس میں آتا ہے تو یہاں سے آپ دھیان سے دیکھئے تو یہاں پر لکھا ہے ایک پیسج بڑا سا دیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے read the passage given below and answer the questions that follows یہاں پر دیکھئے ایک سو اکیس سے ایک سو چھبیس تک کا جو question بولا ہے تو ایک سو اکیس سے لے کے ایک سو چھبیس تک کا جو question ہے اس کے سارے آنسر آپ کو اس passage میں ملیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس پورے passage کو بہت ڈیپلی پڑھنا ہے اور جب اچھے سے آپ اس passage کو پڑھیں گے تو آپ جو یہ question دے رکھا ہے اس کے سارے آنسر اس passage میں چھپیں آپ اس میں سے آسانی سے نکاح سکتے ہیں تو یہاں بھی جیسے ایک سو بائیس والا question دیا ہے پھر ایک سو تیس دیا ہے ایک سو چوبیس پچیس یہ سارے related کس سے ہیں اس پیسج سے بس ہاں تھوڑا سا اس میں ایک دو سبد کا جو grammar کا use کر دے گا پوش دیتا ہے جو بھی اسے دیکھیں یہاں پہ opposite پوش دیا ہے refused کا opposite کیا ہوگا تو یہ آپ کو اپنے سے یہاں بتانا پڑے گا option سے کوئی synonyms پوش دیا تو وہ آپ کو اپنے سے بتانا پڑے گا تو ایک دو question ایسے ہوں گے نہیں تو زیادہ تر پورا کا پورا question جو ہے اس کا آنسر آپ کے اس passage میں چھپا رہتا ہے تو دوستوں آپ کو اس passage کو بہت deeply پڑنا ہے اس کے بعد ان سارے question کا آنسر دینا ہے تو آئیے نیچے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے یہ passage ہوگیا پہلا والا وہ clear ہوگیا دوسرا یہ والا passage ہے read the passage given below and answer the question that follows یہاں پہ دیکھیا دیا ہے کیا کی ایک سو ستائی سے ایک سو پہتیس تک کا جو question ہے وہ سارے question کا آنسر آپ کو اس passage میں ملے گا جو دوسرا والا دیا ہے تو آپ کو اس passage کو دھیان پوراک ویسے ہی پڑنا ہے جیسے آپ نے پہلا پڑا ہے same to same ویسے ہی پڑنا ہے تو آپ جب اس کو دھیان پوراک پڑیں گے تو آپ کے سارے question کا آنسر دیکھیں یہاں پہ جو بھی question دے رکھے آپ کو اس میں سب مل جائے گا تو آپ یہ جو سارے question side میں دے رکھیں اٹھائی سنتیس تیس تو یہ سارے question کا آنسر آپ کو کہاں سے ملے گا اس پیسے سے مل جائے گا تو آپ کو آپ کا کیا ہو گیا کی جو question پیسے سے ڈھوڑ کے لکھنا ہے آپ کا وہ تو clear ہو گئے کیونکہ وہ آپ اچھے سے پڑھیں گے تو وہ آپ کا fix ہے کہ آپ اس میں سے ڈھوڑ کے صحیح آنسر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے دوستو اس میں کچھ جنرل grammar بھی دیا رہتے ہیں basic grammar دیا رہتے ہیں اور آپ basic grammar grammar کے آماں جیسے یہاں پہ دیکھئے ایسی پوچھ دیتا ہے normally identified the correct statement آپ کو statement دیکھنا ہوئے پیسے سے related question ہے اس میں سے مطلب نیچے کچھ grammar بھی آپ کو پوچھ دے گا تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ بتا سکتے grammar بتا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس grammar کے بعد آپ کو کیا ملے گا کی کچھ آپ کو پیڈاگوگی سے related ملے گا یعنی کہ سچھڑ سے related question آئے رہیں گے تو جس کو آپ پڑھ کے ایک دم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کا آنسر آرام سے ڈھوٹ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ بھی دیکھئے ایک سو چالیس والا جو question ہے یہ پیڈاگوگی سے آرام سے اس کو آپ پڑھیں گے اور اس کے سارے کے سارے آنسر آپ آسانی سے نکاح سکتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ایک سو چالیس اب اس کے نیچے آکے دیکھ لیجئے پہلے تو دو آپ کا جو پیسے جو اس کا جو آپ کا نمبر ہے وہ تو آپ کلیر کری لیجئے کیونکہ اگر پیسے جا جب اچھے سے پڑھیں گے تو اس کا نمبر آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور رہی بات پیڑا ہوگی تو آپ اگر دھیان پور وقت اس میں پڑھیں گے تو سچھڑ رہے گا اس میں کوئی دماغ لگانے والی بات نہیں ہے آپ کو سمجھنا ہے اچھے سے اس question کو question بول کے رہا ہے اس کے بعد سیدھا سیدھا آپ کو آنسر نکال لینا ہے اور بتا دینا ہے کہ کلک کر دینا ہے اس پر جو صحیح answer ہے یہاں پر دیکھیں choose the correct spelling کونسی spelling correct ہے آپ کو وہ ڈھوڑنا ہے تو یہ آسان question ہے اور جو بھی سارے اس میں جو بھی question دے رکھیں وہ سبھی سچھڑتے ہیں لگ بھگ سچھڑ سے زیادہ تر question اس میں پوچھے جاتے ہیں اور اس میں بیچ بیچ میں کبھی grammar کا بہنسہ کیوچ کر دیتا ہے یا پھر آپ کو جو پیسے سے ریلیٹر آئے گا تو پیسے سمجھ لیجئے پانچ پیسے مطلب دست یا بارہ question آپ کو پیسے سے مل جائیں گے باقی جو بچیں گے اس میں grammar بھی آئے گا اور آپ کا switcher سے ریلیٹر آئے گا پیڈاگوگی سے ریلیٹر آئے گا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے آپ انگلیس کا پیپر آپ دھیان سے دیکھی لیجئے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بس یہی تھا انگلیس کا پیپر بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو solve کرنے کا کوئی tension نہیں ہے آپ اچھے سے پڑھئے بس پیسج ہاں زیادہ سے زیادہ آپ پیسے solve کرنا سیکھئے کہ پیسے کو کیسے solve کرتے ہیں آرام سے آپ اگزام میں بیٹر کر پائیں گے ہاں جو انگلیس کی پیڈاگوگی آپ اس پہ بھی تھوڑا practice کیجئے کیونکہ اس سے پندرہ question لگ بگ ملیں گے آپ کو تو وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ پورے پیپر میں دیکھ رہے ہیں کہ دو پیسج آپ کے مل گئے جس میں سے بارہ یا تیرہ question آپ کے clear ہو جائیں گے ایسے ہی اس کے بعد بچے question question میں basic grammar اور آپ کا پیڈاگوگی یا سچھن جو آ رہا ہے جو بک لیں گے اس کے پیچھے دیا رہے گا پیڈاگوگی یا سچھن تو آپ آسانی سے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا انگریجی کا پورا پیپر مجھے امید ہے آپ پورا پیپر دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ پیپر کا لیول کیا ہے تو بہت بہت دھنیمات دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں ایسے ویڈیو اور بھی بناتا رہوں گا اور اس سے بھی اچھے اچھے ویڈیو اور لاؤں گا اور بھی سبجیکٹ کے لاؤں گا تو آج یہ دی دوستو آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیلئے پلیز اسے سبسکرائب کر لیں بہت بہت دھنیمات دوستو